اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے آپ ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان ظہور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر تفصیلات سے پہلے سرکھوں پر ایک نظر تفصیلات کے ساتھ اور دو یا ایک دو دن کے بعد بی جی پی کو نیا صدر مل سکتا ہے بڑی اور عام خبر آپ کو بتا دی رویندر رینہ نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ٹائگر اب بھی زندہ ہے اور ذراعہ کی حوالی سی خبر ہے کہ رویندر رینہ کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے ایک دو دن میں بی جی پی یوٹی جمہ کشمیر کو نیا صدر مل سکتا ہے ذراعہ کی حوالی سی خبر ہے اور اس حوالی سے مرکزی کابینہ کا اہم اجلاس وزرعظم نریندر موڈی کی صدارت میں متوقع ہے جہاں کئی ریاستی صدر اور جنرل سیکرٹریز کو فارغ کیا جا سکتا ہے بڑی اور عام خبر مرکزی کابینہ کا اہم اجلاس وزرعظم نریندر موڈی کی صدارت میں متوقع ہے جس میں کئی ریاستی صدر اور جنرل سیکرٹریز کو فارغ کیا جا سکتا ہے اور مرکزی کابینہ میں کچھ نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دی کہ راجستان چھتیزگر مدیہ پردیش تلنگانہ اور میزورم میں اس سال کے آخر میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے بی جی پی پارٹی میں یہ ردو بدل کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے اور ذرا ایسی خبر ہے کہ کئی ریاستی صدر اور جنرل سیکرٹریز کو فارغ کیا جا سکتے ہیں اور مرکزی کابینہ میں نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں اسی خبر پر مزید جانکاری کے لیے ہمارے ایگزیکیٹو ایڈیٹر اشفاک گورن ہمارے ساتھ ہے اشفاک سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو رویندر رینہ نے ٹویٹ کیا ہے ٹائگر ابھی زندہ ہے کیا اس کے معنی نکالے جا سکتے ہیں اور کس کی طرف ہی اشارہ ہے دیکھیں یہ ایک جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک ٹویٹ جو ہے یہ کئی دیکھئے کہ جو پارٹی کے اندر انر ارگنیزیشنل چینجز ہو رہی ہیں پورے انڈیا کے اندر بی جے پی کے اندر اس حوالے کے بھی ہے یہاں ختم ہوئی ہے کیونکہ یہ کنٹینئوسٹی تین بار صدر رہ چکی ہیں یہاں پر اب ان کو نیشنل حکم پر بھی لیا جا سکتا ہے یا ان کی ذمہ داری کچھ اور بڑھ سکتی ہے اس لئے ان نے لکھا کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئی فیلال کنٹینئو کیا جائے گا اور اشاروں میں انہوں نے یہ لکھ جا کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے اس لئے اس پر کوئی زیادہ ٹپن نہیں کرنا شاید قبل از بابت ہوگا لیکن پارٹی ذراعہ جو ہمیں اطلاع دے رہے ہیں اور جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے مرکزی صدر جے پی نڈا صاحب جو ہے وہ نورت زون سٹیٹس اور یوٹیز کا اجلاس طلب کر رہے ہیں دلی کے اندر جو سات جولائی کو ہوگا اور جب اس سات جولائی کا اجلاس طائق کیا گیا ہے تو اس میں جمہو کشمیر کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر سے مرکزی وزیر ڈاکٹر جی تیندر سنگھ پارٹی کے نیشنل جنرل سیکیٹری انچار جمہو کشمیر تورن چوگ یوٹی چیف رویندر رہنا جو ابھی بھی ہے اورگنیزیشنل سیکیٹری اشوک کول جو انتہائی اہم آدمی پارٹی کے مانے جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ سبا کے ایم پی جگل کشور شرما انہیں بھی طلب کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یوٹی لڈاک کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے وہاں کے یوٹی گویچ کی جو چیف ہے فونزک سٹینزن ان کو طلب کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ دوہزار چوبیس کے حوالے سے انتخابی عمل کو کس طریقے آگے بڑا آجائے پارٹی کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے اس حوالے سے جی ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہے اور پھر آنے والے دنوں میں انتخابات ہیں کچھ ریاستوں کے اندر اس پر بھی کس طریقے سے حکمت عملی ایڈاپٹ کی جائے اور کیا کچھ کیا جائے اس حوالے سے جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے سارا تو ایک طرف سے یہ ہے دوسری طرف سے جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرناٹکا کی ہار کے بعد بی جے پی کا علا سطح اجلاس ہوا تھا جس میں پارٹی کو ریوائیو کرنے کی بات ہوئی تھی اور پارٹی کے اہم عہدوں پر کچھ اہم چہروں کو ہٹایا جائے گا کچھ نئے چہروں کو لگایا جائے گا تاکہ پارٹی کے اندر جان جو ہے وہ نئی سری سے فکی جا سکے اور نئی سری سے دوہزار چوبیس اور پانچ ریاستوں کے اندر ہونے والے انتخابات کے اندر جیت کو یقینی بنایا جائے تو اس سلسلے میں ابھی جو ہماری خبر آ رہی ہے جو ہمیں ذراعہ بتا رہے ہیں کہ مرکجی کابینا کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ منقد ہونے جا رہا ہے تین جولائی کو یعنی کل یہ اہم ترین اجلاس ہوگا جس کی سربراہی وزیر عظم صاحب کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی اطلاع رہی ہے کہ جب یہ اجلاس ہوگا تو اس کے فوراں بعد کچھ نئے چہروں کو کابینا کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کچھ نئے چہروں کو پارٹی کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے تو یہ جب آپ ان سبھی چیزوں کو ایک کے بعد ایک چیز دیکھ کر کھنگا لیں گے تو ٹائگر زندہ ہے جب ہے تو یہ بھومی کا یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کے الفاظ کا استعمال رویندر رینہ کی طرف سے کیا گیا ہے بلکل ایشواق جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کابینا کا اجلاس ہونے والا ہے جس کی صدارت وزیراعظم نائندر مہدی صاحب کریں گے تو اس حوالے سے کئی نئے چہرے شامل ہو سکتا ہے اور کچھ جو ریاستی صدور اور جنرل سیکرٹری سے ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم جب ہم جبو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جبو کشمیر میں کون سا وہ نیا چہرہ ہوگا جس کو یہ زمداری مل سکتی ہے کیا کچھ اس حوالے سے آپ کی ذراعہ کہتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس پارٹی کے ذراعہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے بھی دو تین لوگوں کا نام جو تھا وہ فرست کے اندر تھا جب رویندر رینہ کو کنٹینیو کروایا گیا تھا اور تب بھی یہ فیصل لیا گیا تھا کہ دو ازار چوبیس کے انتخابات ہے جب جی پی نڑا صاحب کو کنٹینیو کروایا گیا تھا تو اسی دن انہیں اس کے فوراں اس سے پہلے ہی رویندر رینہ کے چینئر کو بھی کنٹینیو کیا گیا تھا اور یہ صاحب کہا گیا تھا دو ازار چوبیس سے پہلے کوئی بھی بڑی تبدیلی پارٹی کے اندر نہیں ہوگی لیکن جس طرح کے کا ٹویٹ آیا اور جس طریقے سے باتیں ہوا میں چل رہی اور سوشل لیا میں چل رہی ہے کہ جناب تبدیل ہی ہو رہی ہے اور نئے چہرہ آ رہا ہے تو نئے چہروں میں دو تین نام بالکل سامنے آ رہے ہیں جن میں سنیل شرما کا بھی نام ہے اور بھی کچھ لوگ ان کے نام آ رہے ہیں لیکن فرنٹ رینر پہ سنیل شرما کا نام ہے لیکن لیٹس ویٹ کہ ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے ابھی یہ ساری ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں تو کیا رویندر رینہ کنٹینیو کریں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے یا رویندر رینہ کو جمہ کشمیر یو ٹی سے اٹھا کر کچھ اور بڑی ذمہ داری دی جائے گی اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے ایکزیکیٹی ایڈیٹر اشفاہ گورن ہمارے ساتھ ہیں تو ان کا کہنا تک کہ بی جی پی پارٹی میں ردو بدل ہو سکتا ہے جس میں کچھ نئے چہری شامل ہوں گے اور جو یو ٹی یا جو جنرل سیکرٹریز ہے یا جو صدور ہیں ان کو فارق کیا جا سکتا ہے اور کچھ نئے چہریوں کو ذمہ داری مل سکتی ہے چلے آگے بڑھتا ہے جمہ کشمیر میں امنہ سیاترہ پورے جو سو جذبے سے جاری ہے آج جی چارزار ناؤ سو تین یاتریوں کا تیسرا جتھا جمہو کہ بھگوٹی نگر یاتری نواز سے دو سو پینتیس گاڑیوں میں امنہ سیاترہ کے لیے روانہ ہوا اطلاعہ کی مطابق دو ہزار تین سو چھالیس سیاتری بالتل ویس کیمپ کے لیے روانہ ہوئی جبکہ دو ہزار پانچ سو ستاون ننون کیمپ کے لیے روانہ ہوئی دونوں جتھو کو ملٹی ریڈ سیکیورٹی کور کے درمیان روانہ کیا گیا حکام نے بتائی کہ اس کے ساتھ ہی جمہو بھگو کے ویس کیمپ سے منادگار کے لیے روانہ ہونے والی یاتری کی تعداد بڑھ کر بارہ ہزار آٹھ سو ساتھ ہو گئے ادھر ننون اور بالتل ویس کیمپ سے دوسرا جتھا آج شیوننگم کے درشن کے لیے روانہ ہوا جبکہ پہلا جتھا آج شام تک درشن کر کے واپس لوٹی گا اس دوران جو کشمیر ٹریفک پولیس نے یاتریوں اور سیاہوں کے لیے اڈوائزری بھی جاری کی ہے اڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی یاترہ یا سیاہتی گاڑی کو دو پہر دو بجے کے بعد بانحل کازی گونڈ ٹنل سے کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوں گے یعنی دو بجے سے پہلی پہلی ان کو بانحل کراس کرنا ہوگا اڈوائزری کے مطابق پہلگام سے کسی بھی یاترہ یا سیاہتی گاڑی کو سی پہر تین بجے کے بعد جمہو کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح سن مرک سے سی نگر تک دو پہر تین بجے کے بعد کسی یاترہ یا سیاہتی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور شام پانچ بجے کے بعد گل مرک سے سی نگر تک کسی یاترہ یا سیاہتی گاڑی کی اجازت نہیں ہوگی اڈوائزری میں مزید کہا گیا کہ یاتری اور سیاہوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وادی کشمیر میں صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک سفر کرے اور اس کی مطابق مانسکوہ بندی کرے تاکہ وہ مقرہ وقت کے اندر اپنی منزل تک کوہنش پائے بہت اچھی ویوستہ کی ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ سبھی یاتری کا پوری ترہی سے دھیان رکھا ہے اور مطلب جو بھی ہے پورا گاڑیا کے ویویستہ ہے وہ بہت اچھے سے کی ہے پرساس نے پورا مطلب عمرناتی آتریوں کے لیے پوری ترہی سے پوری سرکشا کے پورے کڑے ویوستہ کی ہے اور انجام بہت اچھے آنے والے سرطالوں کے لیے میں سے یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بھی جمعوں میں انٹری کرنے کے بعد بھگواتی نیواز کے جرور آئے کیونکہ یہاں سے آپ کو جو آرہی فیڈ آئی ڈی کارڈ ہے جو ریلے سے مل رہا ہے لیکن وہ یہاں پر آرہی ڈی کارڈ ہے جو سنگل یا دو میں آ رہا رہاں گاڑیاں گاڑیاں ملتی ہے پوری سرکشا کے ساتھ آپ پوری کی یاترہ کر پائیں گے جس سے آپ کو بلکل یہ محسوس نہیں ہوا کیا آپ نے یاترہ میں کوئی دکھر محسوس کیوں میں نام مہینی شرما میں شارپ پنجاب سے ہوں میں فرس ٹائم جا رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جہاں کے پوری فسلیٹی ہے کوئی پرابلم نہیں آئی جو ہمارے باس بہلے وہ بہت بہت کرنگ ہے ہماری بہت کر رہے ہیں بہت ہمیں کوئی ایسا لگا نہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم آئے گی بگھی جیسا چل رہا ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے سب ہی کیرنگ ہیں سب ہی ہمیں پوچھ رہے ہیں کچھ چاہیے بہت اچھا ہے یہاں پر میں سب ہی آتریاں سے یہ ہمارے کر ہوں یہاں کوئی پرابلم نہیں جیسے ہمیں بیٹر لگ رہا فرس ٹائم جا رہے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے سارا کچھ ویسٹ ہے میں یہی کہوں گے ایسا ہی چلتا ہے جو پولیس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے مددے پدیش کے ودیشہ سے ہوں میں منوچ پانڈے میرا نام ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار کو بھی تھنکس کہنا چاہیے مدی سرکار کو سرکار کو تھنکس کہنا چاہیے سب سے بڑی بات ہے میرے سب بات سہمتی دیں گے میری بات کو سینہ کا بڑا رول ہے اگر ہم لوگ درشن بھگوان بھولی نات کی شانتی بنی رہے سکھ سمردی رہے پورا دیش میں ماہول اتنا شاندار بنا رہے کہ بھگوان بھولی نات سب کے دلوں میں بیسی بھی بات کرتے ہیں یہاں کی جو لنگر کی بیوستان لاجباب ہے دیکھئے ایسا لگ رہا ہے جس ہم لوگ دن میں کھڑے ہیں راتی کے سمجھ کے سمداز میں لوگ سب لوگ سے کر پا رہے کمال ہے سب ہی کے دلوں میں ایک ہی بھگوان برفانی کا کیسے درشن کیے جائے اور یہ دوسرہ جتھا ہے دو تاریخ ہم لوگوں کی ڈیٹھے مدی پتے سے میرے بہت سارے ساتھی لوگ آئے ٹیم کے لوگ آئے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کا ہی پنجاب کہلائے جب مو کہہ لیجے آپ لوگوں کی بڑا دل کھول کے سواگت کرنے کی پرمپرہ لا جواب ہے بھگوان بولی نات کی بہت چلیے پہلے کام نونون بیس کا پہ آپ کو لیے چلیں گے جہاں ہماری نمائند دے فیدہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے فیدہ تیسرا جتھا آج نونون بیس کیم پہنچ جائے گا اور دوسرا جتھا وہاں سے گفہ کی طرف روانہ ہوا ہے کیا کچھ تگیاریاں ہیں دیکھیں حضور بلکل جو دوسرا جتھا آج نونون پیس کے پہنچے گا دوسرا جتھا ہی دیکھا ہی دون فن پیس پہنچے گا لیکن یہاں پک نہیں چوہاں کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کا یادریوں کا یہی کہنا ہے پہلے دن سے ہی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ بھی جیسے جو سمیل کو ملاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آکے ہاں پہ سہولیات رکھی گئی ہے جو یہاں کی سیکیورٹی فورسز ہیں جو یہاں کے زلہ انتظامیاں نے جو یہاں پہ تینے بنائی گئی ہیں ان کا ہمیں کافی زیادہ سیوگ جو ہے وہ مر رہا ہے کافی زیادہ سپورٹ ہمیں مر رہا ہے اور جہاں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور جب ہم اس چیز کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملتا ہے کیا کہ مقامی لوگوں سے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو دوسرا جتہ جو ہے کچھ دیر پہلے جنہوں نے چندل واری کراس کیا اور اگلے پڑاو کیا اور وہ روانہ ہوئے جو کل پہلا جتہ تھا انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ آج درشن کیے ہوں گے اور درشن کرنے کے بعد ان کی گھر واپسی ہوگی لیکن ننوان بیس کیپ کو پہلے دن سے ہی سجا گیا ہے کازی گھون سے لے کر چاہے وہ میر بازار ٹرانسٹ کے اپو جہاں پہ رکھتے ہیں جہاں پہ وہ چاہ کی چسکی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ اس کے بعد جب وہ ننوان بیس کیپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو رات کے لئے رکھنا پڑتا ہے اور وہاں پر ان کے لئے جو رہنے کی جگہ ہے اس کو بنا پہلے بنا گیا وارٹرپلوٹ بنا گیا کیونکہ پہلگام کا موسم جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلگام کا موسم کیسا ہے کبھی بھی بدل سکتا ہے کبھی بھی پانچے آسکتی ہے کبھی بھی تیز ہوای آسکتی ہے تو اس کا خیال بھی پہلے ہی انتظام میں نے رکھا ہے جہاں پر زلہ ترکیہ کی کمیشنر عمیت سلاگ ڈاکٹر فکردین ہمیٹی ہے وہ خود وہاں پر مونیٹر کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو نوڈل آفیسر بنا گیا ہے ڈاکٹر پیوئی سنگلہ وہ بھی خود مونیٹر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جتے بھی وہاں پہ جو باتیں افتران ہے وہ خود مونیٹر کر رہے ہیں چاہے وہ پہلگام سے لے کر پاکٹر پاکٹر جتے بھی پڑھا آتے ہیں چاہے وہ سب سے پہلا پڑھا جو چنگل والی ہے اس کے بعد جیسے ہم آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آگے بھی سہولیات رکھی گئی ہے یا تنیوں کو کسی طرح کے مشکلاتیں پیس نہ آفتے ہیں اس کے لیے انتظام میں نے کنٹرل روم بھی قائم کیا ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ تاپی گرم جوشی سے ان کا استقبال بھی ہوا ہے اور گرم جوشی سے ابھی بھی جو یاتری ہے وہ چل رہے ہیں ان کا ابھی پڑھا جو ہے پڑھا پڑھا جو ہے وہاں پر بولے کہ نعرے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ پہاڑیوں میں بھی مجھ اٹھے ہیں وہاں چلیے فیدہ بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے پہلگام کے نونون بیس کیمپ سے ہمارے نمائند فیدہ تفصیلات فرام کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا ہے کہ یاتری پرجوش ہے اور عام لوگوں اور انتظام میں کی طرف سے یاتری کا پرجوش سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ آج یاتری کا تیسرا جتہ چارزار ناؤ سو تین یاتری پر مشتمل تیسرا جتہ آج جمہور کے بھگو دی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہوا ہے جو بالتل اور نونون بیس کیمپ پہنچیں گے اس کے بعد وہ وہاں سے پویتر گفا کی طرف روانہ ہوں گے ادھر دوسرا جتہ پویتر گفا کی طرف روانہ ہوا ہے اور پہلا جتہ انہوں نے پویتر گفا میں درشن مکمل کر لیے ہیں خبرنامہ جاری رہے گا وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے حاضر کے ساتھ جاری ہے وہیں امن آت یاتریوں کے لیے تبھی سوہلیات بھی محصر رکھی گئی ہے تاکہ یاتریوں کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑی اس حوالے سے بیس کیمپ ہسپیٹل بالتل آئے ہوئے یاتریوں نے تبھی سوہلیات کے حوالے سے کے گئے انتظام پر ادمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر علاج مل رہا ہے اور ہم اس کے لیے انتظامیہ کے شکر گزار سونل سونکار ہے ہمیں جائپور راجستان سے آئے ہوں بچے کے تکلیف ہوگی تھی لوج موشنز وغیرہ تھے تو اس کو دکھانے کے لیے آیا تھا کافی اچھی فیسیلیٹی ہے کوئی بھیڑ بھار نہیں ڈاکٹر بھی پورے کورپریٹی ہوئے سٹاف پورا کورپریٹی ہوئے میرا نام ممتا ہے میرا نام ممتا ہے میں یو پی سارنپرو سے آئی ہوں امرنات کی یاد رکھنے کے لیے بابا کے درشن کرنے کے لیے دوسری بار آئی ہوں تو میری اطابت خراب ہو گئی ہے بی پی رہتا تھا اور ایک دم بی پی ہو گیا تو میں اس لیے یہاں پہ ہسپیٹر میں دکھانے کے لیے آئی ہوں یہاں پہ چیک اب ہوا میرا تو بی پی ہائی ہے ڈاکٹر نے چیک اب کر کے دوائی دیا گولی کھانے کے لیے اور ریشٹ کرنے کے لیے تو میں ریشٹ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد پون گھنٹے بعد پھر چیک اب ہوئے گا پھر اس کے بعد یہ لوگ دوائی لکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب یہاں کے بہت اچھے ہیں یہاں کے سویدھائے بہت اچھی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیار سے بڑی نرمرتہ سے ہم سے بات کی ہے موڈی صاحب کا ہم سکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو امرنات جی آت رہا ہے اس کو جانے والی آتری آتے ہیں تو جو ایکیوٹ ماؤنٹن سکھنے سے رہتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ نارمل نارمل پلین پہ رہتے ہیں اور یہ اچھای کا شیطر ہے تو یہ ہائیٹ ہائی ایلٹیٹوڈ ہے تو یہاں پہ ایکیوٹ موشن سکھنے سے کے پیشنٹ آتے ہیں یا پھر بہت سے ٹائپ سے جو کچھ کو ہیڈیک ہوتا ہے وہ میٹنگ رہتی ہے اور جو گھوڑے سے گر جاتے ہیں اوپر جاتے وقت انجری والے پیشنٹ ہمارے ہاں پہ آتے ہیں اس ٹائپ کے پیشنٹ آتے ہیں ویسے اور جنرل جو اپیڈی رہتی ہے جنرل کی خاصی سردی والے بھی پیشنٹ ہمارے ہاں پہ آتے ہیں کافی پیشنٹ رہتے ہیں یہاں پہ بہت سے دوکٹر سے تو لگ بگ کل جب میں کچھ چھے گھنٹے کے لیے بیٹھا تھا تو میں نے پاس جب کشمیر پولیس کے جانب سے منشاعت فروش کے خلاف لگتار کاروائی جاری ہے جہاں رات شام دیر گئے راجوری پولیس نے سبزی مڈی کے نزدیک ایک پرویٹ گاڑی کی تلاش کے دوران ایک نوجوان کو گریفتار کیا جس کے قبضے سے منشاعت بھی برامد کی گئی جمشید ملک مزید افصالات میں ساتھ راجوری پولیس کی منشاعت مخالی مہیم لگاتار جاری اور راجوری سے تقریباً پانچ کلومیٹر دوری کے سبزی مڈی کے نزدیک ہی جمو کشمیر پولیس نے ایک پرائیویٹ گاڑی کو روکا جس میں تلاشی کے دوران ایک شخص بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بعد میں اسے پکڑ کر اس کی تلاشی لی گئی جس کے قبضے سے کچھ چٹا بھی برامد کیا گیا اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جمو کشمیر پولیس کی طرف سے لگاتار یہ کاروائی راجوری کے اندر پیچھے کوئی دنوں سے لگاتار دیکھنے کو میری ایس ایس پی راجوری امرت پال سنگھ کی ہدایت پر جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہتے ہیں راجوری کے اندر منشاعت کا کاروبار کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اسی کڑی میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر راجوری ایس ایچ او راجوری چوکی افسر چنگز اور دیگر افسران کے ساتھ ساتھ میجٹیڈ بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گی کیونکہ اس وقت اس نوجوان تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے تکرون اکیس پوائنٹ اکیس پوائنٹ تھتیس گرام کے آس پاس چٹے جیسی کوئی چیز برامت کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گا اس کا وزن بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ جمو سے آ رہا ہے کی کوشش کی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری کے بعد اس کے قبضے سے منشاعت برامت کر لی گیا جس کا طول آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس کو وزن اس کا اس وقت کیا جا رہا ہے اس نوجوان سے جو برامت کی گیا اور یہ نوجوان راجوری کے کسی علاقے کا رہنے والا حال تک یہ کہاں مشکل ہے کہ کہاں سے اس نوجوان کا تعلق ہے مگر بتایا جاتا ہے یہ راجوری راجوری کا یہ ایک نوجوان ہے جس کو سبزی منڈی کے نزدیک گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے منشاعت جیسی اشیاء برامت کر لی گئی ہے اور اس کی اب دیکھ سکتے ہوں گے آپ جمع کشمیر پولیس کی طرف سے لگتار کام کیا جارہا ہے منشاعت فروشوں کے خلاف اور منشاعت فروشوں کے لیے راجوری کی زمین تنگ کرنے کا سلسلہ لگتار ہی جاری اور بتایا جاتا ہے یہ نوجوان پروڑی کا رہنے والا ہے راجوری کے پروڑی علاقے کا یہ رہنے والا نوجوان ہے جس کو احراست میں لے لیا گیا اور اس کے قبضے سے منشاعت بھی برامت کر لی گئی ہے لگتار راجوری پولیس کی طرف سے یہ کاروائیاں پیچھلے کوئی دنوں سے دیکھنے کو مر رہی ہیں کیونکہ پیچھلے کوئی دنوں سے لگتار آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ راجوری کے اندر منشاعت فروشوں کے خلاف راجوری پولیس نے لگتار مہم ایک چھڑی ہوئے سے مہم کا سلسلہ ہے کہ آج ایک اور نوجوان جو پروڑی کا رہنے والا اس کے قبضے سے منشاعت جیسی اشیاں برامت کر لی گئی ہے اس وقت دیکھ سکتے ہوں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ان سے بات کرنے کی کوئشنگ ہیں کہ سر کس طرح کی چیکنگ کی گئی تھی معمول کی چیکنگ تھی یا پہلے کوئی سطح کی انپورٹ تھی سر روٹین میں ہماری چیکنگ تھی تو اس میں جو ہے ٹیمپو سے لڑ کر نکل کے باغ رہا تھا تو ہم نے پکڑا تو اس میں یہ جو ہے تلاشی کی تو اس میں کچھ ہمیں مشکوک لگا پھر میجیسٹریٹ کو بلایا اور ہم نے یہ کر ہوئی لیا سر جو مجھو سے ملی ہے کتنے قوزن ہوگا اس کا سر بیس گرام ہے ہیروین لائک سبسٹانس ہے تو آگے بیک ورڈ فارورڈ لنکیج جو ہے وہ دیکھیں گے تو پھر کریں سر یہ نوجوان راجوری کا کس طرف سے آ رہا تھا سر یہ ابھی ڈیٹیل اس سے پوچھ کے پھر بتائیں گے ازلا پونچ کی تحصیل منڈی سے لورن سڑک کی خاص طالت کی وجہ سے لوگ کو شدید مشکلات کا سامنا کھڑنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے عام راہ گیر مقامی لوگوں نے شدید بارہمی کا اظہار کرتے کہا کے سڑک کی خاص طالت عوام کے لئے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے لوگ کا کہنا کہ سڑک پر گزش تک کئی عرصے سے مہگڑم نہیں بچھایا گیا ہے جس کے سبب سڑک پر بڑے بڑے کھڑے پڑے ہوئے ہیں جن میں شدید بارہمی میں پانی جمع ہو جاتا ہے جبکہ جب موسو خوشگوار ہوتا ہے تو دھول ملکی کے وجہ سے لوگوں کو سکت پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑتے ہیں انہوں نے اس حوالے سے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی جلدہ جلد مرمت کی جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑی کافی دیر سے روڑ جتنی بھی اس کی نالیاں وغیرہ ہیں سبھی جو روڑ میں چلتا رہی ہیں جس کی وجہ سے پوری روڑ جو ڈیمیج ہو چکی ہے ہمارا جو ایریا جو ہے لورن کا یہ کافی ٹورسٹ پہ ٹورزم کے لائے ایریا ہے اگر یہاں ہماری روڑیں ٹھیک ہو جاتی تو ہمیں کافی بے روزگاری پر مدد ابھی تک کے تازہ اردو خبرنامی میں فیلال اتنا ہی اپنے میزوان ظہور لولائبی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے بلستان نیوز